موسیقی 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 مزکار آپ دیکھ رہے ہیں سوراج ایکسپرس میں ہوں آپ کے ساتھ دوشہ اور سوراج ایکسپرس کے خاص پروگرام کورونا کی کہانی ریپورٹرز کے زبانی میں آپ کا بہت سواگت ہے کورونا کا سنکت اور لوکڈاؤن کے بیچ میں سوراج ایکسپرس لگتار آپ کو زلہ اور تحصیل اسطر تک کی گراؤنڈ ریپورٹ دکھا رہا ہے ہمارا مقصود کورونا سے نپچنے شاسون اسطر پر کی دیت تیاریوں کا جائزہ لینا تو ہے ہی اور ساتھ ہی ہم اس کارکم کے ذریعے یہ بھی بتانے کی ایک کوشش کر رہی ہیں کہ اس وائرس کی چپیٹ میں آنے والا ویقتی کون ہے کس محلے میں رہتا ہے تاکہ لوگ ستک رہ پائیں اور کورونا کی کڑی کو توڑ سکے کورونا کے مریض اب زلہ اور تحصیل اسطر تک مل رہے ہیں لیکن سب سے زیادہ برا حال انڈور کا ہی مدہ پردیس میں سامنے آیا ہے ایسے میں آج بات صرف انڈور سے لکھے ہوئے شیتھوں کی بھی کریں گے آج ہم آپ کو لے چلیں گے انڈور اور ساتھی بات کریں گے گوتم نگر بیٹما اور مہو کی اور جاننے کی یہ بھی کوشش کریں گے کہ سوچتہ میں نمبر ون رہنے والا انڈور میں کورونا پھیلنے کے کیا کارن ہو سکتے ہیں اور اس سے نپٹنے کے شیاسن کی کیا تیاریاں ابھی تک کی گئی ہیں اور اسی پر شہرشہ کے دوران ہمارے ساتھ موجود رہیں گے سواراج ایکسپس کے چینل ہیڈ ایسپیٹ رپاٹھی جی بھی بہت سوارگت آپ کا تو شروع کرتے ہیں ہمارا خاص کارکرم تو کورونا کی کہانی ریپورٹرز کی زبانی میں جانیں گے تو اسی پر شہرشہ کرنے کے لیے لگتا ہمارے ساتھ ایسپیٹ رپاٹھی جی جوڑے ہوئے ہیں ایسپیٹ رپاٹھی جی جیسا کہ لگتا سواراج ایکسپس کورونا سے لڑنے کو لے کر کر رہا ہے ایسی ستھی میں جو پرشہشن کی طرف سے کوشش کی گئی ہیں کس طریقے سے دیکھئے ہیں کیونکہ پرشہشن کی طرف سے تو پوری طرح سے کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ یہ ایک عشبی باری ہے جہاں سے آئی ہے وہاں پہلی اس کا علاج نہیں مل پایا وہاں سے شروع ہوئی ایسے ستھی پر کیا کیا پرکاشن ہو سکتے ہیں کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا مجھے لگتا ہے کہ اس طرح سے حالکہ گاؤں میں اگر کہتے ہیں اس کو ٹھوٹ کی باری ایک طرح سے کہتے ہیں یہاں سوشل ڈسٹینس کی بات ہو رہی تو ایسی ستھی میں کبھی اچھی راہت والی خبر آتی ہے جیسے کہ کل راہت والی خبر تھی کہ کم پیشنگ آئے تھے لیکن آج اچانک ستائیس پیشن بھوپال میں بڑھ گئے تو اچانک سے لیکن اچانک سے نہیں ہے بات اس بات کا ہے سیمپل پہلے کم لیے دیتے اب سیمپل زیادہ باتترہ میں لیے جا رہے ہیں جیسے چار سو برس یا چار سو بیس سیمپل جو بھوپال سے بھیجے گئے تھے جو جاگیر آباد چھتر سے اور ادھر ادھر سے بھیجے گئے تھے تو ان میں سے ستائیس پاسٹو رکھ لے گئے اس میں جیسے کہ ابھی نرمال جیسے جیسے بہتر بتائیں گے ایک ہی پریوار کے ساتھ لوگ ہیں تو نیچرلی یہ سنکھا اس لیے بڑھ رہی ہے کہ ایک پریوار میں جیسے کہہ جاتا ہے کہ جس کے سمپرک میں آتے ہیں تو کرونا ایک پیسر دوسرے کو دے رہتا ہے تو اگر پریوار میں رہ رہا ہے اس کو نہیں معلوم ہے تو اس کے پریوار کے لوگوں کو جانبوشتی تو کر نہیں رہا ہے کیونکہ اس کے پریوار کے لوگ ہیں دوسرم تو ہے نہیں تو ایسی اسٹھٹی میں ابھی تلحال مجھے لگتا ہے کہ محملہ بھی اور تھوڑا سا سیچے گا جائے گا اور آگے بڑھے گا نرمل بھی ہمارے ساتھ ہیں بیٹاس سنگھ سولنکی بھی ہیں ہمارے ساتھ سے اندور پہلے چلے اندور چلتے ہیں اس کے بعد اندور محبال بات کریں بیٹاس سے پہلے جان لیتے ہیں کہ کس اس طرح کی تیاریاں ہیں کتنے نئے مریض ابھی تک اندور میں سامنے آئے بیٹاس تو اب اس طرح سے بتائیں اور سیمپل کتے لیے گئے بیٹاس جب ان کو رہیوار بیٹاس کی اگر بات کی جائے تو اندور کے اندر دو سو تیسس لوگ کی جو ہے تیمپل لیے گئے تھے جس کے اندر سات مریض کورونا پوزیوٹیو پائے گئے ہیں اگر بات کریں تو لگاتار سواسیب آگے تیمپل یہاں پر اندور میں لگاتار دے رہا ہے اور تسلے دو دنوں سے لگاتار جو ہے جو کورونا پوزیوٹیو مریض اس میں کمی آ دیکھنے کو مل رہی ہے لگاتار جو سواسیب آگے کی جو تی میں لگاتار تیمپلنگ کر رہی تھی وہیں جس طرح سے جن لوگوں کو کورنٹائن کیا گیا ہے ان لوگوں کو بھی دستات کیا جارہا ہے ان کے سیمپل لیگیڈیو آنے پر اکتر لوگوں نے اندور کے اندر ابھی تک جو ہے کورونا سے جنگ دیت لی ہے وہیں اگر بات کریں تو سواسیب آگتار ساملہ لگاتار ان چیتروں میں جا رہا ہے جن چیتروں کے اندر تنکرمیت بریض بھی لیتے اور وہاں پر جو ہے سرچنگ لگاتار کی جا رہی ہے بسرہ یہاں دکاس سے ایک انسپیکٹر شہید ہوئے تھے تھوڑا سا ان کے بارے میں ایک چل کیا ہے الگ الگ کہانی آرہی ہے دکاس جیسا کہ ابھی تک جانکاری ابھی ملی تھی کہ انسپیکٹر شہید ہوئے ہیں کورونا وائرس کی چپیٹے میں وہ آگئے تھے تو اب اس طرح سے اس بارے میں بھی بتائیں یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ لازٹ مومنٹ میں ان کو نگیٹیو رپورٹ آگئی تھی ان کو ڈشارج کیا جانا تھا اور لازٹ مومنٹ میں ان کو اٹیک آیا ستتہ کا ہے کرونا کا اثر شانس لینے میں ان کو تکلیف ہونے لگے کرونا کا اثر تھا یا ہارٹ اٹیک آیا حالانکہ کرونا فاجتے تھے وہ مستید روم سے ان کی جو ہے کرونا فاجتیو پہلے رپورٹ پھائے گئے اس کا انہیں اربینگو اکسٹال کے اندر برسی کیا جایا تھا جس کے بعد ان کی دو بار نگیٹیو رپورٹ آگئی تھی اور جیسے ہی ان کو دوسرے دن ڈشارج کرنا تھا لیکن جو اس فاجتیو بات کے ادھیکاریوں نے پسٹی کیے کہ انہیں راہ کو دو وزی ہٹے گا آتا ہے انہیں نیمونیا کی بھی سکایت بھی جس کے قرآن ان کی موت ہو گئی تھی جی جیسے کہا جیسے میں نے بھی سنا ہے پڑھا ہے اور رپورٹس کو بھی میں نے تھوڑا سا دھیان سے دیکھنے کا پریاس کیا ہے کہ ان کو کرونا تو نگیٹیو آ رہا تھا لیکن ان کے بائیں لنگس میں سنکمہ پھیلتا جا رہا تھا اور وہ دھیرے دھیرے کنٹرول ہو گیا تھا اسی کنٹرول کے چلتے ان کو ڈسیاز کرنا تھا لیکن اس بیچ میں وہ بائیں لنگس دائیں پھپڑے میں آ جاتا ہے اور پھر وہ پکڑ نہیں پاتے ہیں ڈاکٹر سبل نہیں پاتے ہیں اس قرآن ہوا ہے کیا آپ کیا اگر نالیج میں ہو میڈیکل ریپورٹ وغیرہ میں آپ کے وہاں کے ڈاکٹروں سے بات ہوئی ہو جو تواست وغیرہ کے جو سنکرمی پو گیا تھا پہلے جو رکوار کرنا تھا لیکن لگا تھا جو رات میں ان کا سنکرمنٹ بڑھ گیا ان کو اٹیک بھی آیا اور اٹیک کے قرآن ان کی موت ہو گئی ہے وہی اگر بات کی جائے اندور کے اگر آکڑوں کی تو دلی میں جو ریپورٹ ہو چاہے گئی تھی اگر بات کرے تو سو ریپورٹ دلی سے ابھی آنا اور باقی لے تو لگاتار جو ہے کرونا کے جو دو دن سے اندور سہر میں رہت بڑی قبر مل گئی ہے حالانکہ رہیوار کو چال لوگ بھی اور موت یہاں پر اندور کے اندر ہوگا جسے اندر جو اندور کا موت کا آکڑہ تھا وہ لگاتار بڑھتے ہوئے باون جو موتے ہیں اندور کے اندر ہو چکی ہے لگاتار اگر بات کرے جو سواس پاہ رہی ہے جو سواس پاہ رہی ہے جو کورونا کو لے کر لگاتار لوگ کی جاورک کر رہے ہیں یا جو پولیس بل ہو یا سواس پاہ رہی ہے دکٹر ہو دکٹر ہو یا پولیس وہ لگاتار تنکرمیت اندور کے اندر اندور کے اندر ہونے کی ان کی خبریں بھی آ رہی ہیں تنکرمیت اندور کے اندر کورونا پازیٹیو جو پائے گئے تھے وہیں اگر بات کرے جو پولیس کے جو آلہ آدھیکاری ہے انہیں بھی کہیں جو چار کے پاک جو پولیس کے آلہ آدھیکاری ہے سیپائی ہے ان کے اندر کورونا پازیٹیو کی ریپورٹ آئی ہے جی وکاس جیسا کہ اس بیچ خبر یہ بھی آ رہی تھی کہ تھوڑا صدھار اندور میں دیکھنے کو ملا ہے میں ایسا اس لیے کہہ رہی ہوں ایسا جان میں ایسا لیے جا رہی ہوں کیونکہ ادھارا بطور اگر بات کر لی جائے کہ ایک دن میں جہاں پر اندور میں سو مریض اگر نکل کر سامنے آ رہے تھے تو اب پچھلے اگر پانچ دن کا اگر آکڑا دیکھ لیا جائے ایک دن میں کم سے کم پچاس آ رہا ہے مریض سامنے تو تھوڑا صدھار یہاں پر ستی نظر آ رہی ہے بکاس یہاں پر جان مریضوں کی لگاتار جو ہے کورونہ پازیٹیو ریپورٹ آ رہی تی جنسے تین دنوں کے گھر بات کی جائے شکروبار کے دن جو ہے پچاس لوگوں کے اندر کو رونا پازیٹیو جو ہے ان کی ریپورٹ آئی تھی مہین سنیوار کے دن نو لوگوں کی جو ہے کو رونا پازیٹیو ریپورٹ آئی اور جو رویوار کی بات کر تو رویوار بیر راج جو آئی ہے سات لوگوں کے اندر کورونا پازیٹیو ریپورٹ آئی ہے جس میں دو سو تیسیس لوگ کے سیمپل لے گئے تو اندور کیلئے رہت بھری قبر ہے اگر بات کی جائے تو جن لوگ کی جو کورونا پازیٹیو ریپورٹ آ رہی ہے اگر اندور کلیکٹر منسنگ دیتے ہی آئے تھے انہوں نے اپنا سخت رویہ اپنایا تھا اور یہی کاران تھا کہ جن لوگوں کے اندر کورونا کے لکشن پائیت گئے تھے انہیں اندور کے اندر کورونا پیسینٹ ہے جو کوویٹ ڈائنٹین کے پیسینٹ ہے ان کے لئے ریڈ اور ریڈ یلو ہسپتال بنایا گئے تھے تو یہی کاران اندور کے جو سخت رویہ اپنایا گیا ہے اسی کو لے کر جو اندور کے اندر لگاتار اب راہت بری قبر آ رہی ہے لیکن جو بہت یہ اس میں بہت میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے وہ اگر بات کرے تو اندور کلیکٹر سے ہم نے جب آج بات کی تھی تو ان کا یہی کرنا تھا کہ اندور کے اندر کسیلے آرادامی ایک سختہ تک جس طرح کی سختی ہے جو پرکی ہوئے وہ لاغو رہے گا کیونکہ جس طرح راہت بری قبر آ رہی ہے لیکن کئی تنکمیت بیتی جو ہے ان کی جانت ریپورٹ آنا ابھی اور باقی ہے تو جس طرح سے اگر جو کورونا فازیوٹی کی ریپورٹ جب تک زیرو نہیں آتی ہے جب تک اندور کے اندر جو ہے کہ یہ سختی جو کلیکٹر دوارہ کی گئی ہے وہ سختی لگاتار برکرہ رکھے گی جو ساڑھے گیارہ سا رپورٹ دلی بھیجی گئی تھی اس میں کیا ساری رپورٹ آ گئی ہے کہ اس میں سو باقی ہے جو دلی کی جو رپورٹ آنا ہے اس میں سو سے زیادہ اور جو مریضیں اندور کی لے کے ان کی رپورٹ آنا ابھی باقی ہے آج ہی اپنے ڈاپٹر جھڑی اپنے باقی تھی تو انہوں نے کہا تھا آج یا کل کے اندر جو رپورٹ ہے وہ آنے کی سمبھاؤ میں بتا ہی جا رہی ہے وہی آپ کو ایک اور جاننا چاہی گی تھی یہ جو رپورٹ بھیجی گئی ہیں جو ابھی اور دو سو آپ سیمپل بتا رہے ہیں لیے گئے ہیں یہ لوگ پہلے سے کورنٹائن ہے یا نئے لوگ ہیں نسید روپ سے جو پہلے سے جن لوگوں کورنٹائن کر رکھا ہے وہی لوگوں کی جو کوروڑا پاجیٹیو رپورٹ آ رہی ہے اگر بات کی جائے تو اندور کے اندر چار چہتر جو ہے وہ ہارٹ اسپورٹ گوشت کیے گئے ہیں رانی پورا ہو ہاتھی پالا ہو خجرانہ ہو چندر نگر ہو ان چہتروں کے اندر بڑی تعداد میں جو کوروڑا پازیٹیو بریجوں کی سنکھیاں ملیتی تو یہی کارانے کی پرتاسن جو ہے لگاتا وہاں پر سرچن بھی کر رہا ہے ان لوگوں کی جو گھروں میں پورے چھتر کے اندر تین کلومیٹر کے دائرے کے اندر سینٹائزر بھی جو ہے نگم کا عملہ لگاتار کر رہا ہے جی اب یہاں سوال کرنا ہے آپ کو ہمیں سوال سے سوال کرنا ہے بکاس کے پاس ہم لوٹیں گے درشل ترپاتھی جی آج ہم مدیو پردیش کو لے کر کے وشلیشن سب سے زیادہ اندور کو لے کر کے کر رہے ہیں ایسے میں جو صبح سے خبریں سامنے آئی تھی کہ آدھے حصے میں بلد آدھے حصے میں آپ سے کچھ راہت دیکھنے کو مل رہی ہے پردیش میں اس کو لے کر کے بھی بہت ساری خبریں آ رہی تھیں یہ جاننے کے لئے ہم نرمل جی سے بھی چرچہ کر رہے ہیں نرمل سے چرچہ کرتے ہیں بکاس سے بھی چرچہ ہمارے سوال سے ابھی ہمارے ساتھ آجہار بھی جڑیں گے دیتکہ بھی جڑیں گے الگ الگ لوگ جانکاری لے کے جڑ رہے ہیں اگر آپ کو بکاس سے شوال کرنا ہو پھر ہم دیتکہ کرتے ہو چلیں گے پھر اس کے بعد نرمل کے بات سامنے بکاس سے کوئی شوال ہے آپ کا بکاس کے پاس ہم لوٹتے ہیں پرپاٹھی جی آپ سے ہی میں جاننا چاہ رہے ہی تھی کہ آپ سے جو کچھ اضاحت کے قبریں وہ اب کتنے حد تک کرونا سے جنگ لڑھی جا رہی ہے اس پر پرباب ڈال سکتی ہے دیکھیں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے ابھی بہت جلدی ہے شہرگان لاک ڈاؤن میں چل رہا ہے ایسا لگا تھا کہ دوسرے لاک ڈاؤن میں چودہ دن کے پیشنٹ ٹیٹ میٹ ہیں وہ دھیرے دھیرے اب وہ باہر ہوتے جائیں گے رسیاز ہوتے جائیں گے لیکن یہ کیونکہ بڑھتے جا رہا ہے یعنی چودہ دن وہ کم سے کم پھر کورنٹائن ہوں گے جو آج جو پیشنٹ ملا ہے آج بیش تاریخ ہے تو چار تاریخ تک وہ رہے گا تو اب وہ چار تاریخ تک رہے گا جو آج پیشنٹ ملے ہیں انہیں کتنوں کو سنگرمڈ پھیلایا ہے یہ مجھے جو لگتا ہے یہ کم سے کم پندرہ دن اور آجے بڑھے گا کم سے کم محپا لیندور جائے گا یہی معاملہ بکاس بکاس ایک انتیم سوال آپ سے یہ ہے کیا ابھی سیمپل لینے کی پرکیہ جاری ہے لارج سکیل پر جاری ہے کیا اب کم لے جا رہے ہیں نسی طور پر اگر بات کرے کورونا سنکرمنٹ جو چھے پر اس کے اندر جو سواسی بات کا عملہ ہے لگاتا لوگ کی جات کر رہا ہے اور اگر انہیں پورونا کے جو سندگد مریض پائے جاتے ہیں ان کے سورنس جو ہے سیمپل لیے جا رہے ہیں اور اس طرح سے اندور کے اندر پہلے سروواسی دور میں دیکھنے کو ملا تھا کہ کہیں نہ کہیں جو سیمپل ہے اس میں دڑبڑی پائے جا رہے تھے سیمپل روزانہ جس نے لینا چاہیے تھے اس نے نہیں لیے جا رہے تھے یہی کاران تھا کہ اندور سے جو ہے دنلی کے لیے سیمپل پوچھا ہے روزانہ اندور کے اندر سیمپل نہیں لیے جا رہے ہیں ان سیتروں کے اندر سے بھی لیے جا رہے ہیں جو سندگد مریض ملتا ہے ان کے لیے بھی لیے جا رہے ہیں لیکن جو یہ پرخریہ تھی اس میں آج سے دس گھنٹے کی پرخریہ لگتی تھی سیمپلوں کی ریپورٹ آنے میں لیکن اندور کلیکٹروں جو پردے سرکار میں ابھی نئی ٹیکنولوجی آرمد کیے اس کے اقاران جو ہے تین سے چار گھنٹوں کے اندر ہی افقل سے جو اندور کے اندر سیمپل لے جائیں گے ان کی جو ریپورٹ آ جائے گی تو یہ بھی ایک سٹری نظر جو ڈاچے میں صدار کیا ہو جاتا ہے خاص کر سیمپلوں کو لے کر تو خصاصل اس کے لیے الٹ ہے یہی کارانے کی اندور کے اندر جتنی بڑی سنکھیاں نے دلی کے لیے ریپورٹ آنے کے بعد جو سنکھیاں بڑھ رہی تھی اب اس میں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ جو ڈاچ ریپورٹ ہے بہت ہی سمیہ کے انہوزار آ رہی ہے وہ جلدی آ رہی ہے آپ نے کساری ریپورٹ آ رہی ہے جلدی آ رہی ہے چلے آپ بھی اپنا تھوڑا سا اپنے کو تیار رکھئے آپ بھی لگاتار ایسی چھتروں میں جا رہے ہیں جہاں کرونا پاسکٹیو پیشنٹ پائے جا رہے ہیں تو احتیاط رکھیں آپ بھی بہت بہت دنے باہت آپ کا نرمل کے پاس سلتے کیا کچھ ہے پیٹانے میں نرمل دی آج آپ کے برکل صحیح آپ لوگ ابھی بوچھنا اور آپ چرچہ کر رہے تھے کہ آس اور نراز کے بیچ کہیں نہ کہیں جو ہے پورے پردیش کی اور راجدھانی کی نئیہ جو ہے ڈگمگا رہی ہے کبھی اچھی خبریں دیکھ کے لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے لیکن وہیں جب جیدہ سنکھیا میں پوزیٹیو ریپورٹ آتی ہیں تو بھائیبیت ہو جاتے ہیں پورے ناغرک اور اب تک کی اگر بات کریں پردیش کی تو چودہ سو کے قریب آنکھڑا چھو رہا ہے پوزیٹیو مریضوں کا اس میں اگر پورے بھوپال کی صرف بات کریں تو دو سو بیالیس مریض یہاں پر اب تک پوزیٹیو آئے ہیں آج کتنے آئے آج کتنے آئے نربال جی جن ستہائیس پوزیٹیو کا آپ ذکر کر رہے تھے وہ ایک سو بیالیس سیمپل میں سے ستہائیس پوزیٹیو مریض آئے ہیں اور اس میں ایک سب سے چونکانے والی اور گمبیر بات یہ ہے کہ چرچ روڈ جانگیر آباد اس لیے پریوار کے سات سدس جو ہے پورے سات سدس سنکرمیت یعنی کی پوزیٹیو پائے گئے ہیں اور خبر یہ ہے کہ اس پریوار کی ایک بذرگ مہلہ عمرہ کرنے سعودی عرب گئیں تھی ہیں اور اسی وجہ سے یہ مانے جا رہا ہے کہ اس پورے کے پریوار کو سنکرمیت کا شکار ہونا پڑا ہے اور پورے علاقے کو کانٹینڈمنٹ کر دیا گیا ہے اور جس طریقے سے اچھی خبروں کی بات کریں اور ڈسچارج کی بات کریں تو بھوپال میں اب تک سیتیس مریض جو ہے ڈسچارج ہو چکے ہیں اور پورے پردیش میں ایک ستو بتیس مریض ٹھیک ہو کر ڈسچارج ہو چکے ہیں تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو جو ایک در ہے وہ بھی موت کی در میں کہیں نہ کہیں کمی آئی ہے دیکھیں اب تک جو موت ہیں وہ قریب ستر موت پورے پردیش میں ہوئی ہیں اس پر سے پچاس سے ادھیک تو صرف ان دور میں ہوئی ہیں لیکن جو در ہے اس کا آنکڑہ گرہ ہے اور جو آٹھ پرتیسیت کا آنکڑہ تھا وہ گھٹ کے اب چار پرتیسیت دو کے آئے تو یہ ایک اچھا سنکیت ہے اچھا کیونکہ یہ مانا جا رہا تھا کہ ایم پی میں جو ہے مہاراست کے بعد سب سے زیادہ ہو رہی ہے تو اس میں ایک بہتری آئی ہے یہ ایک بہت اچھی بات یہاں پر نظر آ رہی ہے ساتھی اگر کورونا کے کارکال میں راجنیتی کی بات کریں تو مکہ منتری نے سنبھل یوجنہ کو جو کی دو جار اٹھارہ اپنے دو جار اٹھارہ سے شروع کی گئی تھی سرکار جانے کے بعد ایک امنلہ سرکار نے اسے بند کر دیا گیا تھا مکہ منتری شیورا سیخ چوہان نے اسے ایک بار پھر سے شروع کر دیا گیا ہے اور یہ مانتی ہے سرکار شیورا سرکار یہ مانتی ہے کہ گریبوں کے اتھان کے لیے جو انتیم پنتی کا جو گریب ہیں ان کو ان کے فائدے کے لیے ان کو اوپر اٹھانے کے لیے یوجنہ بڑی کارگرہ ایسا سرکار کا ماننا ہے اور اگر سنکرمنٹ کی بات کریں تو دیکھیں ایک یہ یہاں پر سب سے خاص یہ اہم جو ہے مددہ ہے کہ جو لوگوں سے سب سے رہا سنکرمنٹ میں آ رہے وہی کہیں نہ کہیں سنکرمنٹ کا شکار ہو رہے ہیں ٹی ٹی نگر علاقے کے آٹا چک کی جو ہے علاقہ وہاں ایک دودھ گرگر بیشنے والے تھے وہ پہنچی پائے گئے ہیں اس کے علاوہ چھے نمبر علاقے میں پاس نمبر علاقے میں ایک جو سانچی بوت کے تھے مالک جو وہاں کے وہ سنکرمنٹ پائے گئے ہیں تو یہ چیزیں کہیں نہ کہیں جو ہے سامودہ سنکرمنٹ کی اور اشارہ کر رہی ہیں ساتھی اگر جھگی بستیوں کی بات کی جائے تو وہ پاکہ کہ سائن بابا نگر میں بھی سنکرمنٹ پائے گیا ہے تو پوری کی پوری بستی کو جو ہے ایک طرح سیل کر دیا گیا ہے یہ ضرور چنتہ کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جن لوگوں کا ہزار دو ہزار لوگوں سے سو دو سو لوگوں سے روز کا سمپرک ہے وہ اگر پہوجی پاتے ہیں تو یہ سواس محکمہ کے لیے بڑی ہی چنتہ جنگ باتیں ہو جاتی ہیں اور قریب یہ آج شام تک کی اگر بات کریں تو پیتیس سو سیمپلز کی ریپورٹ آنے کی ایک سمباؤنہ ہے تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اپنے آپ میں اور ایسا مانا جا رہا ہے کہ جو جانگیرہ بات علاقے سے قریب چار ہیار سیمپل ویشیش بیمان کے ذریعے ایک ایک ہزار کر کے جو دلی بیجے گئے تھے تو ایسی سمباؤنہ ہے کہ جو لارج سکیل پہ پیتیس سو ریپورٹ شام تک آنے والی ہیں ان میں سمباؤنہ ہے کہ پورا کا پورا عدکتر جانگیرہ بات علاقہ ہو سکتا ہے تو یہ اس ریپورٹ پر ہی بہت بڑا دارومدار ٹکا ہوگا کیونکہ تین لوگوں کی موت جانگیرہ بات علاقے میں ہو گئی تھی اس کے بعد اسے سیل کر دیا گیا تھا لگ بگ ایک ایک ہزار سیمپل ہر روز لیے گئے ہیں یہ ایک رخ تیہ کرے گا کہ جو گھنہ علاقہ ہے گھنی بستی کا علاقہ ہے اور جہاں سب سے عادہ آشن کا ہے تو وہاں کا ریلڈ کیا آتا ہے اس پر بھی بہت زیادہ دارومدار آج نربار کرے گا جی بسکٹ سے لے کے دیڈ کا پیکٹ سے لے کے سب وہ رکھتے تھے اور جو ہمیں جانکانے ملی ان کو کسی طرح کا کوئی لقشن نہیں تھا اور آج میں نے کہیں پڑھا بھی ہے اور کچھ اور جگہ سے سالش کیا ہے کہ عجب لقشن نہیں ہوتا ہے کسی کو تو وہ جیادہ گمبھی ماترہ میں وہ جیادہ گمبھی ہوتا ہے جانے ہم جانے کیونکہ وہ اور بھی لوگ کے سمپر میں آتے ہیں اس کے لقشن نہیں ہیں تو اور زیادہ گمبھی مطلب اس کے ٹھیک نہ ہونے کی چانسے پچاس پرسن کرتے ہیں اگر لقشن نہیں ہے تو یہ گمبھی ملک کہیں میں نے پڑھا بھی ہے کہ نربار جی آپ کو بھی جیسا کہ ہمیں مار کی کوئی کیمپ لگا تھا وہاں پہ پاس نمبر میں اس پیم میں انہوں نے جانس کرا لی یوں ہی سمبھوک جانس کرا تھے پاسٹیو پا گئے ان کو جبکہ کوئی لقشن نہیں تھا جیسے پہلا پیشن ملے تھے کہ شکھے نا ان کو بھی کوئی لقشن نہیں تھا انتر تک پاسٹیو سے نگیٹیو ریپورٹ آگئی گھر پہنچ گیا انتر تک لقشن نہیں ملا ان کو دیکھئے بہت صحیح مددہ اور بڑی گمبیر بات آپ میں اٹھائیے کہ جس رکھتی کو کسی پرکار لقشن نہیں ہے تو وہ خود کر جانس پرلر کے سنچالک ہیں شرما دراصل یہاں پر دیکھئے آپ کی طریقے سے سواست کا کیمپ لگانے کا فائدہ ہوتا ہے چھے نمبر اور پچ نمبر شیواجی نکر کے علاقے میں آپ سے دو روز پہلے تین روز پہلے گھر گھر جا سروی ہوا تھا اور سروی کے بعد تو وہیں محلے میں کیمپ لگا گیا تھا جس میں سیمپلنگ کی جارہی تھی تو محلے کے ہی لوگوں نے یہ جو سانچی پارلر کے سنچالک ہیں ان کا ٹیسٹ کرایا اپنی طرف سے ان کو بول کے ٹیسٹ یہ کہتے ہوئے کرایا کہ کیونکہ آپ کے یہاں ہی ہمارا آنا جانا ہے لہٰذا آپ ٹیسٹ کرا لیجئے تب وہ ٹیسٹ کے لیے راضی ہوئی تھے اور اتفاق دیکھئے کہ وہ پولیٹیو پائے گئے تو کہیں نہ کہیں ابھی بھی یہ گنیمت کی بات ہے کی جو سانچالک تھے ان کے ذریعے جو دوسرے لوگ ہیں کیونکہ آج کل جو ہے سانچی پارلر پر سب جانتے ہیں کہ صرف دودھینی اس کے علاوہ انہی اتفاد بھی بکھتے ہیں اور لگبار پورے دن اس طریقے کی دکانیں کئی علاقوں میں کھولی رہتی ہیں تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بہت اور بھی زیادہ لوگوں کو سنکرمیت ہونے سے کہیں نہ کہیں اس جاگرکتا کے قرآن جو محلے والے نے جاگرکتا دکھائیے لوگ بج بھی گئے ہیں جی محلے والے آپ سے پھر مخاطب ہوں گے آپ کی طرف جی سوال کریں آترپادی جی 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 لگتار ہم ذکر کر رہے تھے میں نے اس سے پہلے ایک سوال اٹھایا تھا کہ پردیش میں بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر راہت دی گئی ہے دپکا سے ہم یہ جاننے کی کوشش کر لیتے ہیں کہ نگر نگم سے بہت اہم گھومی کا نبھا رہا ہے اور ساتھی ساتھ ہوم ڈیلیوری کو لے کر کے بھی آپ کو بہتر 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 دکھ رہی ہے یہ صرف باہر ہے جی جی بلکل جس طرح سے ان دور میں کورونا پوزیو فریدوں کی سنکیہ پردیش میں سب سے زیادہ ہے ایسے میں یہاں پر زمداروں کی زمداری بھی وہ سب سے زیادہ بڑھ گئی ہے کہ لوگوں کو اس چنوٹی کے دور میں وہ ڈیوستیت روپ سے ساری دوستہیں جو ایک سچارو روپ سے ملتا ہے چھئی سی کڑی میں اندور نگنگم بہتر بھومی کا نبھاتہ نظر آ رہا ہے جس طرح سے اندور میں دور تو دور کچھرا کلیکشن شروع کیا گیا تھا اسی تلز پر اب جو ہے اندور میں دور تو دور جو ہے راشن اور کچھا راشن اور اناج جو ہے وہ اس کی سپلائی بھی شروع کی گئی ہے نگنگم کی اور سے جس طرح سے اندور کے پچھیاسی وارڈ ہے ایسے میں نگنگم دوارہ ایک ہزار سے زیادہ پیرانہ بھکانی چنیز کی گئی ہے جہاں پر نگنگم جو ہے وہ سبہ کچھرا بہان کے ساتھ پڑھ کے جو ہے وہ سپلائی کرواتا ہے اور لوگ ان کچھرا بہانوں کے ذریعے اپنی آپ پورتی جو ہے وہ نگنگم کو درست کرواتے ہیں جس کے بعد لوگوں تک سوویدھائیں جو ہے وہ پہنچائی جاتی ہیں پہلے جو ہے وہ ان سوویدھاؤں میں دیری ہو رہی تھی چونکہ روستائیں پوری نہیں تھی ایسے میں نگم کے لیے چنوٹی پہ کافی مشکل تھی لیکن اب چونکہ روستائیں جو ہے وہ سچارو روپ سے چالو ہو گئی ہیں ان دور میں جہاں پہلے تین سے چار دن کا سمائے ان روستائوں کو پورا کرنے میں لگتا تھا لیکن اب سیم دے جو ہے وہ نگنگم ان ساری روستائوں کو پورا کر پا رہا ہے صبح کچھرا گاڑی کے ساتھ کچھرا گاڑی جو ہے وہ راشن کی پڑچی لوگوں سے لیتی ہے اور شام تک لوگوں کے گھروں میں جو ہے وہ راشن اور انار سامگری کے ساتھ آل سیاست تک لوگوں کے گھروں میں پہنچ رہا ہے تو سہی نہ کہیں یہ مانا جاؤ سکتا ہے کہ یہاں پر جزم جو ہے وہ ایک بہتر دی پی کا نشیت روپ سے یہ ساجی ترشاہسن کے برستہ آپ جو بتا رہی ہیں ہے لیکن بھوپال میں بھی ہے اس طرح سے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں نہیں پہنچ پا رہے ہیں اور پہنچ پا رہے ہیں تو ریت بہت مہگے ہے سبجیوں کے یہاں تک کہ اب دوائی کے ریت بھی پہلے اس میں ڈسکاؤنٹ ملتا تھا اگر اس کی ایمارپی ہے اس میں ڈسکاؤنٹ 20% 25% اب ایمارپی ریٹ پہ ہی دیکھنے لگی ہے وہاں کی کیا استطیق ہے آج بھی یہی استطیق انڈور میں بھی نظر آ رہی ہے یہاں پر پرشاہسن اپنی اور سے پوری قواہت کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن چونکہ نکلے سر پر کہیں نہ کہیں ناپرواہی نظر آ رہی ہے تو اس کا کھامیازہ جو ہے وہ انڈور کی جنسہ کو بھی بھگتنا پڑ رہا ہے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ باپال میں جو سٹی ہے سیم سٹی جو ہے وہ انڈور میں بھی ہے یہاں پر بھی جو ہے راشن کی دکانوں پر کچھ دکاندار جو مہنگے داموں پر کامگری بیتویت کرتے نظر آ رہے ہیں تباہیوں کی ادھی بات کی جائے تو یہاں پر دباہی کی دکانوں پر بھی اور ایمارپی اسے کچھ حد تک زیادہ جو ہے وہ سپرائز لینے کی بات بھی سامنے آئی ہے جس کے بعد نگا 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 ایسی دکانیں چنیت کر کر نہ صرف ان دکانوں کو سیل کر رہا ہے بند کی ان کے خلاف جو ہے وہ کڑی کاربائی بھی کر رہا ہے یہاں پر سرشاہ سن کی اور سے ایک بات لوگوں کو جاگروپ کرنے کی بھی سامنے آ رہی ہے کہ جس طرح سے ٹھیک لئے سر پر جو لاغ پر رہی اور جو بے وجہ جو ہے راشن کی بچیلی کے بات سامنے ہیں ہاتھ سپورٹ ایریا کو لے کر کے میں آپ کو سوال جاننا چاہوں گی کہ راہت ایسے علاقوں میں نہیں بھی جا رہی ہے ایسے میں سامان پہنچانا بھی بہت بڑی آوش رکھتا ہے اسے کیسے پورا کیا جا رہا ہے آج دیکھیں بلکل ایک تو پچاس زیادہ کنٹینمنٹ ایریا جو ہے وہ نگا 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 نے گوشت کی ہے یہاں پر جگہ پچاسم کی اور سے گوشت کی رہے ہیں تو ایسے جو کنٹینمنٹ ایریا یہاں پر جگہ پچاسم کی اپورتی کرنا سب سے زیادہ چنا کی پون ہے تو یہاں پر بھی جو ہے وہ نگا نگم اپنی ذمہ داری نہیں بھا رہا ہے اور ایسے جگہ پر جہاں پر صبح 8 سے 10 بل تک کی جو ہے وہ راہت بھی نہیں ملتا رہی ہے ان ساری جگہ پچاسم کی پورتی جو ہے وہ نگا نگا نگم کی اور سے کی جا رہی ہے ساری سوڑا ہے چاہے پھر وہ راشن کی ہو آناچ کی ہو دبائی کی ہو یا پھر دوت کی ہو ساری آبشک وستو کی ساما پورتی جو ہے وہ نگا نگم کی اور سے کی جو ہے آپ کو پر سینٹائز کیا جا رہا ہے جو دیکھیں پلکل جس طرح سے انڈور میں لگاتار مریضوں کی سنکھیا میں اضافہ ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں شہر کو سینٹائز کرنا بھی نگم کی لئے ایک چنوٹی پون ہے اور نگم جو ہے وہ پورے شہر میں سینٹائزر کے ذریعے شہر کو سینٹائز کر رہا ہے جس طرح سے کلورین کا بات کی جائے ہائیڈرو کلوروکین کی بات کی جائے تو نگا نگم لگاتار جو ہے اپنے ٹینکرز کے ذریعے اپنے ٹریکٹرز کے ذریعے یہاں تک ہی کچھ نیدی باہن جو ہے وہ بھی نگا نگم نے ابھی سلحال ادھک نہیں کیا ہے اور ان کے ذریعے بھی پورے شہر میں جو ہے وہ سینٹائزر کا کام چل رہا ہے چونکہ انڈور میں ایک سو پچاس زیادہ سنٹینمنٹ ایریا گوشی کیے گئے ہیں جہاں پر نگتار صوبہ دوپر شام تین وقت جو ہے وہ نگا نگم سینٹائزیشن کا کام کروا رہا ہے یہ صحیح میں ہو رہا ہے ہائیڈرو کلوروکین جو ہے وہ تو صحیح وہاں اپلاپد ہوگی میڈسین ہے لیکن یہ صحیح میں ہو رہا ہے کیا سینٹائزیشن جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کو بھی پرتکلنی تھے نہیں بھی جانا چاہیے آپ بھی اپنا صحیحت کا دھیان رکھئے کرونا ایسا ایسی مرج ہے کہ جس کے لئے کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن یہ صحیح میں سینٹائزیشن ہو رہا ہے دوسرا ایک بڑا سوال یہاں ہے کہ یہاں بھوپال میں نگر نگم کرمی ہی جیسے یہاں جو نگر نگم کی طرف سے تیچن سبھالتے تھے جوشی ان کو ہی کرونا ہو گیا وہاں تو نہیں کوئی نگر نگم کرمی پاسٹو پائے گئے ہیں جی ابھی یہاں پر اندور میں فیلحال کوئی بھی نگر نگم کرمی جو ہے وہ فورونا کی چپیڑ میں نہیں آیا ہے یہاں پر شکر کی بات ہے کہ یہاں پر فیلحال جو ہے وہ ایتیاں سے جس طرح کی بڑھتنی کی بات رہی جا رہی ہے حالانکہ یہاں پر تین ڈاکٹرز جو ہے وہ فورونا کا علاج کرتے ہوئے جو ہے ان کی موت ہوتکی ہے لیکن یہاں پر سافت اور پر جو ہے ایتیاں تو بڑھتنی کی نیردیش جلیہ پرشاہ سن کے دوارہ اور نگر نگم آئیس کے دوارہ دی گئے ہیں جس کا فالانکہ نگم کی کرمیچاری جو ہے وہ پکتوکتی کر رہے ہیں یہی بات ہے کہ یہاں پر لگتار پنٹینمنٹ ایریاز میں اپنی سبائن دینے کے باہدود نگر نگم کی کرمیچاری آپ نے ذکر کیا کہ سوال میں آپ نے ذکر کیا پولیس کرمی بھی یہاں پر بڑی چنوٹی بن گئے ہیں اپنی ڈیوٹی نباتے ہوئے جب میں بھی بہت سارے ایسے معاملے سامنے آئے تھے دیپیکہ وہاں بھی کیا ایسے اس کی تھی نظر آئے ہیں کہ زیادہ تعداد میں پولیس کرنی نہیں وہ آجھر مہتر بتائیں گے آجھر سوٹی ان کا نگر نگم بیٹھ ہے دیپیکہ سے آجھر بتائیں گے پھر نگر نگم کی کچھ اور نہیں نگر نگم سے سمبندیت لگ بھگ ابھی ہم نے جانکاری لے لیا ہم درگیش کے پاس شکلتے ہیں بہت بہت بھگیش دیپکہ آپ کا درگیش بھی چھو گیا درگیش اپڈیٹ کیا دے پا رہے ہیں کرائیم کو لے کر کیا خبریں آ رہے ہیں کرونا تو ٹھیک ہے کرائیم کا ریشیو کافی گر گیا ہے چوری ہے دکتی ہے ان دوسرے طرح کے کرائیم ہے آپ کی کیا خبر ہے بلکل میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جس طریقے سے رازدانی بھوپال میں کرونا مہاماری کی چلتے لوگ ڈاؤن چل رہا ہے تو لوگ ڈاؤن میں جو کرائم کا اس طرح بھی ہم دیکھیں تو کہیں نہ کہیں پولس کو اس سے ضرور نجات ملی ہے قریب 90 فیسدی یہاں کا کرائم ریٹ گرا ہے جو گمبیر اپراد ہوتے تھے جو ہتیا اور بلاتکار جیسے گمبیر اپراد تھے ڈگیتی چوری لوٹ جیسے اپراد تھے ان پر تو یہ بلکل جیرو پرکستی ہو گیا ہے رازدانی بھوپال کا جو کچھ چھوٹے موٹے اپراد ہیں لڑائی جھگڑے کے اور کچھ ایسے چھوٹے موٹے اپراد ہیں جو دس فیسدی دیکھنے کو ملتے ہیں رازدانی بھوپال میں تو کل ملا کر 90 فیسدی تک کے کرائم ریٹ یہاں پر گر چکا ہے یعنی ہم اس کے علاوہ بات کریں تو اس سمیں جو کورونا کے مہاماری کی وجہ سے لوگ ڈاؤن لنگھن کے معاملے ضرور یہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں قریب ابھی تک میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ انیس سو ستاسی معاملے بائیس اپریل سے آج تک میں قریب اتنے معاملے پورے رازدانی بھوپال کے چالیس تھانوں میں درج کیے جا چکے ہیں یہ کس طرح کے ہیں کس طرح کے ہیں کوئی ماس پہننے کا ہے گھوننے کا ہے یا اور دوسرے طرح کس طرح کے معاملے ہیں جو انیس سو پکردرج ہوئے ہیں بلکل ترپادی جی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو لوگ ڈاؤن ان لنگن کے معاملے ہیں کہیں پر جس طریقے سے یہاں پر دھارہ ایک سو چوالیس کے تحت میں بھیڑ بھار کے میں لوگ کھٹے نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں کہیں پر انہ وسیعہ کے طور سے کہیں گھومنے نہیں جا سکتے ہیں باہر نہیں نکل سکتے ہیں جس طریقے سے پرشاسن کے سخت میں نردیش ہیں کہ کوئی بھی وجہتی جرورت مند سامان کھریدنے کے لیے صرف جائے اور اپنے گھر پر رہے تو یدی ان سب باتوں کا کوئی ان لنگن کرتا ہے تو تھانے میں ان کے خلاب معاملے درج ہوتے ہیں جس طریقے سے بھی بیٹ میں بہت ساری ایسی خبریں آ رہی تھیں کہ کہیں پر مسجدوں میں ایک ساتھ نماز عدا کی جاتی ہے تو ان کو بھی پولیس پرشاسن نے پکڑا تھا تو ایسے ہی معاملے ہیں جو لوگ ڈاؤن ان لنگن کے تحت میں درج کیے جا چکے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ قریب جو رازدانی بھوپال کے بتیس تھانہ ہیں بتیس تھانوں چھیتروں میں قریب ایک سو دس کنٹینمنٹ جون جو گھوست کیے گئے ہیں جہاں پر کورونا مریض ملے ہیں ان ان علاقوں کو کنٹینمنٹ جون گھوست کیا گیا ہے جن پر ڈرون کیمروں سے نظر رکھی جاری ہے قریب تیرہ ڈرون کیمروں سے پولیس پرشاسن نظر رکھ رہا ہے اور ڈرون کیمروں سے بھی بھوپال پولیس کو کافی مدد مل رہی ہے قریب ان کے ڈرون کیمرے سے بھی قریب سو ایسے معاملے ہیں جو ڈرون کیمرے سے دیکھ کر معاملے درج کیے گئے ہیں رازانی بھوپال میں یہ اچھلے ان کے پاس تھے جائیں گے اور جن پر درج کیے گئے ہیں وہ کہاں ہیں جوانت پر چھوڑ دیئے گئے ہیں سب ساری سجھے ان سے جانکاری لیں گے آجھر شیخ جل گئے ہیں آپ جو سوال کر رہی تھیں کہ پولیس والوں کی اسٹھتی کو لے کر کے آجھر جیسے کہ یہاں پھر سے کچھ نے کچھ اور پولیس کرمیوں پہ کرونا پاس کیوں پایا گیا ہے وہاں کی کیا اسٹھتی ہے الانگی بہت دکھت بات ہے کہ جونین دور کے تی آئی سہیر ہو جاتے ہیں اور بھی پولیس میں ان میں بھی تھوڑا سا پولیس میں خوف کا ماحول ہوگا ڈر کا ماحول ہوگا کل کی گھٹنا کے بات سے ٹھیکی سامین دور کے لیے ایک بڑی دکھت گھٹنا کے لیے اپنا یودہ کھویا ہے جہاں پر جو دیوین چندرو باشی جو سانہ جنین دور کے سرمالی تھے جہاں پر کافی دنوں کے وہ اپنی جنبہ کیا اور موت کی چنگ لادے درمی رسکال میں لیکن چنیواز دے رات انہوں نے دم پھولیا ہے خلال میں آج کا جو دین ہے کل ان کا دن تذکار ہیا تھا آج کی جو صباح ہے وہ پولیس کرنے کے لئے بڑی دیشت لے کر آئی تھی جہاں پر کچھ جگہ ہم نے سکتی بھی دیکھنا کوئی نہیں ہے تو کچھ ان کے بیشمائٹوں سے ہم نے بات کری تھی بیشمائٹوں سے ساپ دینا کہا کہ بڑا یودہ بڑا باہی ہم نے کھویا ہے ہر دن رات ہم سے پوچھتا تھا کہ آپ کو کہاں ہونا ہے کہاں نہیں ہونا ہے کوئی مدد ہو تو ہم سے پوچھنا کوئی ڈھکے تھی کی یوجنا ہو انہیں کیسے کھلاتا ہو تو ہر معاملوں میں جو یودہ تھا جو جعبات ادھیکاری تھا پولیس رماغ نے ورک ہویا ہے وہاں کچھ اور پولیس کرمیوں کے کچھ اس طرح کے لکھر پائے گئے ہیں کیا دیکھیں سر چلال میں ابھی کھجرانہ کیے ہی سنتوں سنگھ یادہ ہو جو اروندو اسپطال نے اتکار پر ہے جہاں پر آئی جی ریویت شرما نے آج اگر آپ کو کوئی وائرل اگر آپ کو کوئی سندیز دینا ہے تو سنتوں سیادہ ہو نے ایک ویڈیو وائرل کر رہا تھا جس کو آئی جی ریویت شرما نے جاہیر کر رہا سنتوں سیادہ ہو ساپ تیرے ہیں کہ میں یہاں پر پرچھت ہوں میں اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں لیکن میرے جو بھی ساتھی ہیں جو بھی میرے یودہ ہیں وہ بلکرار اپنی ڈیوٹی کریں ہمت سے ڈیوٹی کریں تو وہی سنتوں سیادہ ہو نے ایک بات آئی جی نے بڑی خوبصورت کہی کہ سر مجھے اسپتہ ہوں میں بڑھلائیں کی ڈیوٹی کیا کرنا ہے تو آئی جی ریویت شرما نے کہا تھا کہ بھائی آپ کا جو ڈراؤور ہے آپ اس کی دیکھ رہے کریں وہی میری طرف سے آپ کی ڈیوٹی ہو رہی گی جیسا کہ آپ جانکاری دے رہے ہیں کہ لگتار پولیس پرشیاسن میں بھی ماملے بڑھتے جا رہے ہیں ادھیکاری اس کی چپیٹ میں آ رہے ہیں ایسے میں اپنی سرکشہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے پولیس کرنی کیسے اپنی ڈیوٹیوں کو نبھا رہے ہیں کیا ان کے پاس سرکشہ کٹ ہے بلکل ان کے پاس سرکشہ کٹ کے ساتھ وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں یا کٹ کا بھاؤ ہے بتا جواں آپ کو ساتھ سکتے ہیں کہ آج جو کلال میں جو بھائر ہوا ساتھا پرواری بھیجے سکتے ہیں انہوں نے ایک مدین پرچیز کری تھی جہاں پر آج پہ جو اپنے پورے پولیس اسٹاپ کا دو بار پیکا پورونا کا شروع کر دیا ہے لیکن بلکل یہ بار ضرور ہے کہ جو کٹ کا ماحول ہے جو کٹ جو کٹ ہوتی ہوا ہمیں کہیں دیکھنے کو نہیں ملی جو پولیس کرمی جو دنگا ہے سینات ہے اور صرف ماسک لگائی ہوئے ہی سینات ہے لیکن آئی جی ویویٹ شرمن ان کا لگاتا بڑھاتے جا رہے ہیں وہ سیٹ پر آتے ہیں ان کی حسلہ افجائی کرتے ہیں وہ لگاتا اپنے سواس پہ لے کر وہ صاحب پر میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو بھی پرابلہ میں تو نوڑل ادھکاری سمپر کرے اور دارے کو اپنے آپ کو پرکشت نہ گھر جاتے ہوئے نہ کھانی جاتے ہوئے اپنے آپ کو درم چالے یا ہوتل میں آرہیے کوئی کچھنا دے کر رکھ سکتے ہیں کیونکہ تپاچی صبح بھی ایک جگہ میں پڑھ رہے تھی وہاں پر جانکاری یہ تھی کہ کیونکہ ادھکاری اور پولیس کرمی بھی اس کی چپیٹ میں آ چکے ہیں کورونا کی چپیٹ میں آ چکے تو پولیس کرمیوں کو راہت دیتے ہوئے کچھ لوگوں چنہت کر ان کو چھٹی بھی جا رہے ہیں ان کو برابر کورنٹائن کیا جا رہے ہیں اور ادھک سرکشہ فورس بھی بلوائی جا رہے ہیں اس کو لے کر کے ادھر سے ہم جانکاری لے گی جیسا کہ یہاں کچھ کئی پولیس کرمی گھر نہیں جا رہے ہیں ان کے لئے اترکت روپ سے ہوتل یا کہیں انترساس کی آواز پہ ان کے رہنے کی موستہ کر رہے ہیں جس سے ان کے پریوار سرکشت رہ سکے وہاں بھی کچھ ایسی موستہ کی گئی ہے کیا بلوائی جی ویڈوائی چرما نے آس توا سیٹ پر گیارہ بجے آ کر یہ سمبودن کہہ رہے ہیں کہ آپ جسی بھی کسی پولیس کرمی کو اگر اپنے سواس کو بیمار کو لے کر کوئی بھی پرابلم ہو تو آ رہی ہی یا نوڈل عدیقاری گروپ آردار ان کو سمبر کریں وہ دارک اپنے گھر اور سانے نہ جا کر آپ ایک درمشالہ اور ایک ہوتل انہوں نے پولیس نے ہتیا ہے جہاں پر سوچھتا کے کڑے انتیامات ہیں واس کو لے کر کڑے انتیامات ہیں آپ بہت اکتے ہیں کیونکہ میرا ڈیوٹی کروانا کام ہے تو میرے سواس کو جان میں رکھنا بھی میرا کام ہے یہ آئی جی نے فیلال میں اپنے سبھی عدیقاری کرمچاریوں کو کہایا تھی اظہر ایک جانکار یہ بھی نکل کر کے سامنے آئی ہے کہ انڈال جیل میں تین کورونا پوزٹیو مریض ملے ہیں یعنی جیل کے اندر ہی تین کورونا پوزٹیو مریض ملے ہیں ایسے میں باقی کے جو قیدی ہیں یا جو سٹاف ہیں ان کی سرکشہ کو لے کر کے کتنی سترکتا یا دھیان دیا جا رہا ہے دیکھیں فیلال میں سنٹر جیل میں چار کورونا پوزٹیو آج کام میں آئے جس کی جیل ابھی چیک نے یہ پوچھتی کہ جہاں سات سیمپل بیجے گئے فیلال میں سو دن پہلے جو جاوے دے جسنا راکو پاکھی گئی جنہیں پولیس پر پتراؤ کر رہا ہے اس کے ستا کو پوزٹیو آیا تھا اس کے بعد یہاں سے بندیوں کی جانت کی گئی اور جانت میں فیلال میں ابھی تک جو چار پوزٹیو جو پوزٹیو جو ریپورٹیں آج وہ آئی لیکن برابر یہ بات ہے کورونا پوزٹیو جیل کو کر دیا گیا جیل میں ہر آنے جانے جیل کو بند کر دیا گیا جو بھی نئی آماد آئی گی وہ جیل جیل میں میں بھی ہے بیٹوہ میں ہمارے بڑوار میں ہمیں سب کے پاس جانا ہے دیسے تو بہت بہت ہمیں واگ اگر سے اگر وہ پھر درگیش کے پاس سبتے ہیں درگیش آج ہی خبر آئی کہ کچھ اور پولیس کرمیوں پر سنکرمہ پایا گیا ہے بلکل ترپاٹھی جی میں آپ کو بتا دوں کہ آج قریب تین پولیس کرمیوں کی خبر آ رہی ہے جس میں سے دو پولیس کرمی گوتم نگر تھانا چھتر کے بتائی جا رہے ہیں جن کو کورونا پوزٹیو پایا گیا ہے یہ پولیس کرمی گوتم نگر تھانا چھتر کے ہیں دو اور ایک حویبان تھانا چھتر کا ہے جن پر کورونا پوزٹیو پایا گیا ہے جی چلی ان کا ٹیسٹ ہوا کیا پاریوار کے لوگ کہا کہ کچھ جانکری ہیں آپ کو کہا رہتے تھے دلکل میں آپ کو جس طریقے سے بتا دوں کہ جو گوتم نگر تھانا چھتر کے پولیس کرمی ہیں وہ وہیں پر پولیس لائن بنی ہوئی ہے جو سٹی میں پرانی کوٹ ہے پرانی کوٹ کے پاس پولیس لائن بنی ہوئی ہے دو پولیس کرمی وہاں کے رہنے بالے بتائی جا رہے ہیں اور سرکشہ کی درستی پولیس کی آدھکاری میں بسطہ کی تھی سارے جو پولیس آدھکاری جو سنکھ میں پائے گئے ہیں پولیس میں رکھتے تھے جا کر حالانکہ ان کے جو سمپرک میں آئے ہیں ان سبھی سیمپل لینے کی قبائیت کر رہا ہے درگی جیسے لگتار آپ بتا پولیس آدھکاری کی سنکھ ہے وہ بڑھ گئی ہے کر رہی میں لیکن اس پشت توڑ پر کوئی آکڑ سامنے آئے کہ پولیس کرمی آب آب تک ملے ہے بلکل میں آپ بتا دوں بسرہ جی اس پشت صدیق پریقے سے بائیس پولیس کرمی آب آج تک کرونا ریپورٹ آئی ہے بائیس پولیس کرمی پر پوچ پایا گیا ہے کرونا سنکرون پایا گیا ہے یہ راجدانی بھوپال کانکڑا ہے سر بولی بولی آپ راجدانی بھوپال کانکڑا ہے جہاں پر بائیس پولیس کرمی کرونا سنکرون پایا گئے ہیں جہاں گیر آوات تھانا کے ہیں اور ٹی ٹی نگر تھانا کے ہیں اب ایک گوتم نگر تھانا جڑا ہوا ہے تو ان تھانوں کے سب سے زیادہ پولیس کرمی پائے گئے ہیں جس طریقے سے ایک بریش ادکاری علیم خان جو جہاں گیر آوات تھے ان پر کرونا سنکرمی پوزٹیو پایا گیا تھا تو ایک بریش ادکاری پائے جانے کے بعد جہاں گیر آباد تھانے کا اسٹاپ ہے اس سے سب سے زیادہ کرونا سنکرمی پائے گئے ہیں اور ٹی ٹی نگر تھانے کے اسٹاپ سے بریش کرمی پھر پریوار بلکہ 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 مسئلہ ہے کیونکہ یہ وہ پولیس حدیقاری ہیں جو دینڈات جیوٹی کر رہے ہیں ایسی میں سرکو پر جو لوگ لکڈاؤن کا الانگھن کر رہے ہیں ان کو روکنے کا پیاس کر رہے ہیں ایسی میں کتنے لوگوں سے ابھی تک سمپر کر چکے ہوں گے بلکہ لیکن اب سامان میں دیکھا پرکر کر دیتے لیکن دور سے آئی کار دیکھتے ہیں وہ لگ وقت چھے پھٹ کی دوری یہ سب ہونے کے بات چھے پھٹ کی دوری بنا کے رکھا ہے لیکن ہمارے گوتمپورا جو اندور جیلے جو ایک خیتر ہے تحصیل ہے وہ اندور جیلے کی بات کریں لیکن گوتمپورا سے بھی ہے جی بتانا چاہوں گا کہ گوتمپورا میں جو ابھی کوئی بھی بی پی پی پایا نہیں گیا ہے اور اسی کے ساتھ جو ہے سارے جو پولیس کرمی وغیرہ سبھی سواسط کرمی بھی یہاں پر اچ ویوستہ اپنی دے رہے ہیں اور وہی کئی نہ کئی کچھ لوگ گوتمپورا کے جو باہر دیپالپور چیتر میں اور بیتما چیتر میں پوزیٹیو پائے گئے ہیں لیکن گوتمپورا اور دیپالپور میں ابھی تب کوئی پوزیٹیو نہیں آیا ہے پورا سے تحصیل ہے نشو دروپ سے ٹھیک ٹھا کابادی ہوگی وہاں کی وہاں سے سیمپل ہی بات بھی کٹ اچانک کٹ سب لاگ ڈاؤن ہو گیا جیتنا ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے کافی اور کوئی جانکاری انکیت آپ کے کسان جو اپنا جو اناج وہ بیچ نہیں پا رہا ہے کئی ادھر کئی نہ کئی جو سبجیا ہے سبجیا بھی کھیتوں میں خراب ہو رہی ہے کسانوں کی اور اس قرآن چنتید اگر کسان ہی سب سے یاد یہاں پر چنتید ہیں گی دوسرا ایک طرف کرونا کا مار دوسرے طرف مار اگر یہ چھتی گی نہیں بیچ پا گی نہیں بیچ گا تو ربی کی فسل آپ خریب کی فسل سامنے ہے تو آپ کسان کبھی بھی جو آتیاں ہوتا ہے وہ بکھواتا ہے اور جو پوزی پتی ہوتے ہیں وہ اس کو سٹور کر لیتے ہیں ان کے پاس بڑے بیش رہتے ہیں اب میں کسان بھیجتا ہے ترانت اپنی خاد اور بیچ کی محصتہ کرتا ہے آگے کی بونی کی محصتہ کرتا ہے اب ایسی سٹور میں جو بات بتا رہے ہیں وہ آنے والے سوہم مجھے لگتا ہی جی سال تک ایفیکٹ بہت بہت بری طرح سے پڑھنے والا ہے بلکہ کے لئے کیا وہاں منڈی ہے گوتم پورا میں کرشی منڈی منڈی کیا منڈی بلکل کی گئی منڈی یہاں پر پہلے سے ہے پر ابھی جو خریدی ہے کوئی بھی آدیش ابھی آئی نہیں آیا ہے اس لئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسان ابھی پریشان ہی ہے خریدی کا آدیش چار دن پہلے دیکھ چکے ہیں ان دور جیلے میں خریدی کے آدیش ابھی جاری نہیں کیے گئے تو ابھی وہاں منڈی سونی پڑی ہے کوئی کسان نہیں آرہے بلکل کوئی کسان جو ہے اپنا جو گیوں کی فصل وہ لے کر نہیں آرہ رہا ہے چل یہ بہت بہت جیسا کی میں نے آپ بتا ہی دیا کہ آج تک جو پلس بباہ کے کرمی ہیں اور کہیں نہ کہیں پلس بباہ کے آلہ دکاری ان کی سرکھ درشتی سے بہت سارے پیاس کر رہی ہے جس طرحے سے رازدانی بھوپال کے جو آس پاس کے گیارہ علاقے ہیں جو دوسرے جلوں سے آ کر جڑتے ہیں دوسرے سہروں سے آ کر جڑتے ہیں وہاں پر گیارہ ناکوں پر پلس نظر بنائی رکھے ہوئے ہیں ساتھی شہر میں جو نو چیک پوشٹ یہاں پر بنائے گئے ہیں جہاں پلس مستعد ہے اس کے علاوہ 110 جو کنٹینمنٹ ایریا ہے وہاں پر پلس مستعد ہے تو کہیں نہ کہیں پلس تین چار چرنوں پر کام کر رہی ہے اور کورونا سنکرمی جو جون ہیں پلس پر سنکرمی خطرہ پھلا ہوا ہے جو جو محنت کر رہا ہے اس پر سنکرمی خطرہ خطرہ خطرے سے بچنے کے لئے پلس کے عالی عدیقاری جس طرح آدیس دیئے تھے پلس بھاگ کے عدکاری کی جتنے بھی پلس کرمی ڈیوٹی پر تینات ہیں ان کے لئے ایک الگ ہوتل میں کمروں کی بستہ کر بائی جائے ان کو ایک ایسولیٹڈ طریقے سے رکھا جائے وہ پریوار والوں سے نہیں ملنے دیا جائے جو 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 سندگ دلاقوں جیسے کنٹینمنٹ چھتر سب سے سندگ دلاقے مانے جاتے ہیں وہاں پر جو پلس مستعد ہے ان کو پی پی مہیا کرائی جائے سینیٹائز دیا جائے تاکہ وہ پراؤپر طریقے سے کوئی آتا ہے اور ان سے پونچتاج کرتا ہے آنے جانے والوں سے یا جس طریقے سے ابھی آپ نے بتایا کہ گاڑیوں کو ٹچ بھی کرتے ہیں جن پر وائرس پیلنے کا خطرہ رہتا ہے تو اس کے آگے بھی رہے میری تتاثرہ ہے لیکن یہاں ان کی کسی کی پولیس والوں کی یہاں سب سے بڑی راہت کی خبر یہی ہے پولیس بھاگ کے لیے کہ جتنے بھی پولیس کرمی بھرتی ہیں ان میں سے قریب جو شروع میں پولیس کرمی ملے تھے ان کی صحت تو اچھی بتائی جا رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں کرونا سے اب کرونا سوست ہونے والے ہیں اور کچھ ہی دنوں میں سوست ہو کر گھر بھی پہنچیں گے تو کہیں نہ کہیں یہاں کی رہات کی سب سے دینک جیون کی جو چیزیں راسل ہے سابون ہے اس طرح کی چوریا ہونے لگی ہے کولار علاقے میں اس طرح دو تین دکانوں پر چوری ہوئی تھی اس طرح کی اور کہیں گھٹنائیں آئی ہے کیا پہلے پیسہ جیور چھرانے کی بات ہوتی تھی اب وہاں سے آٹا چابل سابون یہ سب چورا کے لے گئے بلکل جس طریقے سے اب جیسا کی آپ نے بتایا کہ پہلے جیور پیسہ سونا چاندی ان سب کی گھٹنائیں سننے کو ملتی تھی مگر اس دوران پر دینے کو پیوک کی چیزیں ہیں ان کی گھٹنائیں ضرور سننے کو ملی تھی کولار علاقے پر ان کی کہیں نہ کہیں کچھ بجائے یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے لوگ ڈاؤن پورے دیس کی ہی برداست کر رہی ہے اور ایک مہینہ ہونے کو ہے لوگ ڈاؤن میں جو دینے کو پیوک کی چیزیں ہیں وہ آم جنتہ کے پاس ختم ہو چکی ہیں تو کہیں نہ کیا ستیاں نظر آرہی ہیں چاہے وہ ویوستھاؤں کو لے کر کے ہو یا پھر ہوت سپوٹ ایریا میں سامن پہنچانے کو لے کر ہو یا بڑھتے آنکڑوں کو لے کر کے بڑھتے آنکھوں کو لے کر کھ لے نہ بتا سکتا ہوں کہ آنکڑے یہاں پر رمیش جی مطلق بیٹمہ میں اندور میں 900 سے اوپر معاملے آگئے ہیں اندور جلے میں بیٹمہ اندور جلے میں ہی آتا ہے بیٹمہ میں کتے کرونا پاسٹیو پائے گئے ہمیں نے سنا آج سے ساتار دن پہلے کچھ پاسٹیو پائے گئے تھی میں بہتا دوں کہ آج سے پندرہ دن پہلے اندور تیکھی ہوا جو پاسٹیو تھا بیٹمہ آکھے بھیرہ تھا جس کی وجہ سے اس کے پریوار کے دس لوگوں آئیسولیٹ کیا گیا پائے گئے ان کی ریپورٹ نیگیٹیو آئی اس لیے ان کو ہم آئیسولیٹ پر رکھا گیا دس لوگوں کو اور جو یو بک وہ بھی اب نیگیٹیو ریپورٹ آنے کے بعد اس کی بھی چھٹی کر دی گئی ہے تو خل ملا کر آبی کی تاریخ میں بیٹمہ چھتر جو ہے کورونا مکت چھتر اور اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ پرسا کی چھتر کسی چورا چھتر گولنے سے چھتر نہیں ہے یہاں پر سواس پیوائیں لچر ہیں یہاں پر نہ تو کوئی دھرمہ دھر ہے کہ اس کے لئے تھی جاتا کہ لوگوں کی اور نہیں یہاں پر آگنواری کاری کرکا گھر گھر میں دفتر دیتے ہوئے نجر آتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے بھی مان لیا کہ اس حیثر میں کوئی پورونا پاجیٹو نہیں ہے اور نہ کوئی روگی ملے گا یہ ایک پر اس کی کیا اسی تھی کیا وہاں کرانے کا سامان سجی وغیرہ آرام سے مل پا رہی ہیں کہ کرانے کے سامان تب سامان مل جا پا رہا ہے چلے بہت بہت سنجے جلگے ہیں بہت امپورٹن جانکاری لے کر جلگے ہیں جو آج کی اس تھی میں سب سے بات ضروری ہے کہ سامان مل رہا ہے مل رہا ہے تو اس کا ریٹ کیا ہے کیونکہ آپ کو کم سے کم جو اچ برگ ہے اس کی بات تھوڑ دیجئے جو پریشان ہے وہ نم برگ ہے اور ات مدیم برگ 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 دن ساسن بھر رہا ہے پر ساسن بھر رہا ہے کہ ریٹ ٹھکس ہے اور اس سے اوپر کے ریٹ پہ بیچنگی تو پرکن درج ہوگا لیکن پرکن درج کہاں میں تو دیکھتا ہوں جہاں وہ بیچ رہا ہے سبجی بیچ رہا ہے وہ وہاں کوئی پولیس والا نہیں ہے پرکن درج کرنے کے لئے جو ریٹ ہے وہی ریٹ دے رہا ہے آپ کی کیا خبر ہے آج کھا جائے تو رہیس جو بڑے لوگ ہیں ان کو کسی بھی پرکار کی کسی سامان کے لئے پرشانی کا کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے مہنگا ہی کچھ بھی ہو لیکن سر آج اگر آدمی کو دو روپے بھی جب بچتے تھے آج سے اگر ہم کرونا کے پہلے چلے جائے تو اگر ہم پرینٹ ریٹ پہ بھی جاتے تھے تو پرینٹ ریٹ پہ بھی دو پیسے بچانے کے آدمی سوچتا تھا اور جہاں پہ جا کر ہی سامان کہیتا تھا جہاں سے دو پیسے بچ سکے سر آج بڑے پردیش میں یا میں بھوپال رائیدانی میں ہوں تو بھوپال رائیدانی میں ایک بھی کرانے کی دکان سنجے ہم آپ کو رکھیں گے ہمارے سار بہو اس میں بڑا آرمی چھت رہے وہ بہو سے جو گئے ہیں گورو کنچھل گورو مہو سے بھی کیا کچھ پائسٹیو پیشنٹ ہے حالانکہ مجید جنکاری ہے اس میں پائسٹیو پیشنٹ وہاں کرونا کے پائے گئے ہیں کیا ہے گورو وہاں جی سر میں بتانا چاہوں گا کہ پہلے ایک آئی پیس ادھکاری پورونا پازیٹیو پائے گئے تھے اس کے بعد شہر میں لگ بکس پچاس سدھک لوگوں کے سیمپل لیے گئے تھے جس میں بارہ پازیٹیو مریض اب تک شامل ہو پائے ہیں جی یہ آرمی چینٹر سے ہے کی سامان میں لوگ ہیں جی میں بتانا چاہوں گا کہ دو پولیس ادھکاریوں کے علاوہ چار جماعتی ہیں اس کے علاوہ جو جماعتیوں کے سمپرک میں آئے تھے اور جو ادھکاریوں کے سمپرک میں آئے تھے وہ لوگ پازیٹ ہوئے ہیں تو بارہ سیمپل کتے لیے گئے مہو سے بھیجے گئے اندار جو جی میں بتانا چاہوں گا لگ بک ابھی تک ایک سو اسی سیمپل بھیجے گئے ہیں جس میں سے ایک سو پیسی سیمپلوں کی جانچ آنا ابھی باقی ہے پھر سے ایک بار بتائی جنتہ کو جی میں بتانا چاہوں گا کہ مہو سے لگ بگ ایک سو اسی سے ادھیک سیمپل بھیجے گئے ہیں جس پر ایک سو پیسی سیمپل لوگ کی جانت ابھی آنا باقی ہے تمہنے ایک سو اسی سیدھے سیدھے پہتالیس سیمپل میں سے بارہ نکل آئے جی سر لیکن جو لوگ سمپرد میں آئے ہوں گے ایسے لوگوں کو چنہت کرنے کے لیے کس طریقے سے کام کیا جا رہا ہے جی میں بتانا چاہوں گا کہ جو جماعتیوں کے سمپرد میں آئے تھے ان میں سے لگ بگ ایک سو چالیس سے ادھیک لوگوں کو کارنٹین کیا گیا ہے ان کی جانت ابھی آنا باقی ہے یہ آئی پی ایس ادھیکاری ہے کیا وہ بھی جماعتیوں سمپرد میں تھے کہ ان کو کہیں اور سی ملا جی پہلے پونے گئے ہوئے تھے مہاں سے آنے کے بعد آئی پی ایس ادھیکاری کرونا پازیٹیو پھائے گئے تھے پونے مہاراسو بہت زیادہ تیز سے پھیلے تھے ابھی سیمپل لینے کی پرکیہ چالوں ہے کہ ابھی بند ہے جی میں بتانا چاہوں گا سیمپلوں کے لیے لگ بگ پرشاشن دوارہ تسیس ادھیکٹی میں لگائی گئی ہے جو پورے شہر بھر اور آت پاس کے علاقوں میں سیمپلنگ کا کام کر رہی ہے اور سیمپل لے کے اندور پہجے جا رہے ہیں اور مہو میں ابھی تک کیا پولیس کرمیوں کا بھی ابھی تک کوئی آکھڑا سامنے آ پایا ہے جی میں بتانا چاہوں گا کہ ابھی تک مہو میں تو پولیس کرمی کو رونا پازیٹیو پھائے گئے ان کا پریوار مہی رہتا ہے مہو میں جی سبھی لوگوں کا پریوار مہی رہتا ہے پریوار لوگوں کو کارنٹائن کیا گیا ہے اور آئیسولیک کیا گیا ہے یہ پیشنٹ اب اندور بھیج دیا گیا ہے مہو سے مہو سے سبھی لوگوں کو مہو پرشاشن دارہ چار کارنٹائن سینٹر بنایا گیا ہے مہی پر سبھی لوگوں کو کارنٹائن کیا گیا ہے جو پیشنٹ ہے کرونا پازیٹیو وہ بھی وہی ہے وہ سبھی لوگ اندور بھیجے گیا ہے کوئی سیسوما آسپیٹل ہے کوئی مد عبارت ہے کوئی ارویندہ آسپیٹل میں ایسے کر کے سب ہی ان دور دیلے کے اسپتالوں میں بستی ہیں بہت 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 بڑی والد بہت 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 سمجھیں اور کوئی جانکار اے آپ کے پاس مشہ میں آپ治 پار رہا تھا کہ جستے blush کرانے کی سامان کے فجادے یہ lace کورونا سے ڈر اور اوپر سے مہنگائی کی مار لے کر آج آدمی کے بہت بری کم ہر ٹوٹی ہوئی ہے جہاں شکر ہم بات کر لیتے ہیں شکر جہاں پہلے تیس اور پیتیس روپے کلو ملتی تھی آج وہی شکر پیتالیس روپے کلو مل رہا ہے جو تیل کا پیکٹ مہتر نبی اور ستر اور ستی نبی روپے میں ملتا تھا آج جو پینٹ ریڈ ہے اس کا ایک سو تیس روپے ہیں تو رش اسی پکار سے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے مہنگائی کی مار جو عام آدمی کے ساتھ عام آدمی جو مدے ورگی اور لویسٹ فیملی کا ہے اس پر کس قدر سے پڑ رہی ہے سرکار کی بات کر رہے تو سرکار نے جس پکار سے بولا ہے کہ سبجیوں کے دام تو انہیں فکس کر دیئے لیکن کہیں نہ کہیں جو کھانے کی چیزیں اس کے لے کر بھی ابھی تک سرکار نے کسی بھی پکار کے کوئی مولے ان کے نظاریت نہیں کیے سرکار جرور جو اپنی جریب لوگ ہیں جن کے راشن کارڈ ہیں ان کے لے کر آج ہی جو ایک دنہ آیا ہے جلے کے ساتھ سو ستتر جو راشن کی دکانیں ہیں ان کو پانچ کلو آٹا اور پانچ کلو چاول دینی کی جو خوشتہ کری ہے جو پردیش میں تین لاکھ مجدوروں اور تین لاکھ راشن دھاریوں کو دیا جائے گا لیکن جس پرکار سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو سب سے بڑی مرنگ جس میں باہر پڑتی ہے وہ ہوتا ہے مدیوری پریوار مدیوری پریوار کی جو آمدنی تو ہوتی ہے لیکن مہنگائی نے ان کی کمر اور توڑ دیئے اس کے بعد ایک کی جو اور آتی ہے آج جو سب سے اتی آو شکے وہ ہوتا ہے دوائی دوائی کے ریڈی کئی بار ہم لوگ جاتے تھے تو دوائی ہے جہاں جن سے برسوں سے دوائیاں لیتے ہیں اسی پرکار سے وہ ہمیں دس سے پانچ پرسنٹ اور بیس پرسنٹ تکی چھوٹ دیتے تھے لیکن کہیں نہ کہیں یہ دیکھنے میں وہی میڈیشن والے آج آپ سے ریکٹو لے رہے ہیں کہیں بھی ان کو چھوٹ کا لاب نہیں ملا ہے یعنی سر اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کہیں بھی اگر دیکھا جائے تو ویاپاری جو ہے وہ کہیں بھی کورونا کو لے کر دی جس پرکار سے آم جنتہ کا فائدہ اٹھا رہا ہے ایک کورونا جمار ہو رہے کیے دکانداروں کی مار آم آدمی کو جھیلنی پڑ رہی ہے جی سر بلکل ایک خبر اس کو تھوڑا سا دکھت خبر کہے آپ ہمیشہ تعریف کرتے تھے موسیقی